موسیقی 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 چیف جسٹس ڈیوائی چدر چوڑ کی سربراہی والی بنچ کے سامنے عرضی گزار کی طرف سے پیش ہونے والے سیڈیر وکیل کپل سبل نے معاملے کو اہم قرار دیتے ہوئے درخواست کی فوری سماعت کی استعداد کی سبل نے خصوصی تذکر کے دوران یہ معاملہ عدالت عظمہ کے سامنے اٹھایا انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد وہ شنڈے گروپ پارٹی سے وابستہ وسائل پر خبزہ کریں گے اس معاملے کی فوری سماعت کی جائے سبل کی جانی پیچھا اس سماعت کرنے کی بار بار درخواست کرنے کے بوجود بنچ نے اس سے اتفاق نہیں کیا تام بعد میں جسٹس چنل چوڑ نے کہا کہ سپریم کورڈ چار شمبہ بائیس سوری کو اسے پہر سالے تین بجے اس معاملے کی سماعت کرے گی جسٹس چنل چوڑ کی سربراہی میں سپریم کورڈ کے تین ججوں کی بنچ نے پیر کوئیسی معاملے میں سینئر وکیل اے ایم سنگوی کی درخواست پر سماعت کے لئے تاریخ دنے سے انکار کر دیا ہے لیکن ان سے منگل کو دوبارہ درخواست کرنے کو کہا تھا الیکشن کمیشن نے سترہ فروری دوزار تئیس کو وہ دو ٹھکرے گروپ کو ایک بڑا چھٹکا دیتے ہوئے اپنے حتمی حکم میں کہا تھا کہ پارٹی کا نام شسینہ اور انتخاب نشان تیر کمان شنڈے دھڑے کے پاس ہی رہے گا کانگرس جنرل سیکریٹری پریاں کا گاندی نے کانگرس جنرل کی آباز کو دبائے نہیں جا سکتا پریانکہ نے وزیر کہا کہ وزیراعظم جی کے دوست گوہت مدانی پر شیل کمپنیوں کے ذریعے غبن اور دیگر بہت سے سنگل اضامت لگے لیکن کیا آپ نے کسی ایجنسی کو اس کی تحقیقات کرتے ہوئے دیکھا لیکن کانگرس کنونشن میں رکھنا ڈالنے اور موڈی جی اور ان کے دوست کے درمیان سانٹ گانٹ پر اٹھنے والی آبازوں پر ایجنسیاں لگا دی گئی انہوں نے مزید کہا کہ انڈین نیشنل کانگرس بلا قوف و خطر ملک کے مسائل پر اپنی آباز بلند کرتی رہ گی کانگرس کے اجلاس میں ہم مہنگائی بے رزگاری اور بدنوانی کے قلاف آباز اٹھانے کا آہت کریں گے کٹ پتلی ایجنسیوں کا خواب دکھا کر آپ ملک کی آباز کو دبا نہیں سکتے انکم ٹیکس ریپارٹمنٹ نے جمہو کشمیر سمیت ملک کے چونسٹھ مقامات پر چھاپے مارے جیسے دوران اہم کاغذات کو ضبط کیا گیا انکم ٹیکس ریپارٹمنٹ نے منگل کے روز ملک کی مختلف ریاستوں میں چونسٹھ مقامات پر چھاپے مارے معلوم ہوا کہ جمہو کشمیر میں بری برامنا علاقے میں معروف کمپنی کے آفیس پر چھاپے ڈالا گیا اور وہاں پر تلاش لی گئی واضح ہے کہ مالی بدنوانی کے سسلے میں انکم ٹیکس ریپارٹمنٹ نے چھاپے ڈالے جمہو سے نامنگار نے اطلاع دی کہ انکم ٹیکس ریپارٹمنٹ سے وابستہ مختلف ٹیموں نے بری برامنا انڈسٹری لیڈیا میں چھاپے مارے اور مہا کاغذات کی باریک بینی سے جانچ پر تال کی سٹیٹ انویسٹگیشن ایجنسی نے منگل کی صبح وادی کشمیر میں کئی مقامات پر دھاوے کیے یہ دھاوے ایس آئی اے میں درج میں ایک ملٹنسی کے اس کی تققات کے سلسلے میں کیے گئے ہیں ذراعی نے بتایا کہ ایس آئی اے نے پولیس اور سی آر پی اے فہرکاروں کی مدد سے منگل کی صبح وادی کے جنوبی شمالی وستی کشمیر کے پانچ مقامات پر چھاپے مارے میں نے کہا کہ چھاپے بارمولا انتناک پلواما بڑگام اور سوپور میں نارکوٹر نارکوٹر کے اس کے سلسلے میں چھاپ کیے گئے ہیں وادی کشمیر کو ملک کے واقعی حصوں کے ساتھ جوڑنے والی سرین اگر جب مقومی شہرہ پر رامبن میں مٹی کا تودا گرنے سے منگل کی صبح ٹرافک کی نقل و حمل روک دی گئی ٹرافک کو کام میں بتایا کہ خومی شہرہ پر بانحال کے نزدیک شیربی علاقے میں مٹی کا تودا گرہا ہے جس کی وجہ سے شہرہ پر کشمیر جانے والی گاڑیاں درماندہ ہو گئیں انہوں نے کہا کہ شہرہ کو ملبے سے صاف کرنے کے لئے کام شد و مس سے جالی ہے واضح ہے کہ شہرہ کے بند ہونے سے اہلیان عبادی کو گناہ گو مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے لوگوں کہہ رہے ہیں کہ شہرہ کے بند ہوتے ہی جہاں ایک طرف اشیاء ضروریہ کی قلت پیدا ہو جاتی ہے وہیں دوسری طرف بازاروں میں گرہ بزاری آسمان چھونے لگتی ہے سعودی عرب عراق کے درمیان طویل عرصباد اپنی نویت کے پہلے دفاع اور سیکیورٹی معایدے کے لئے ایک یاد داشت پر دستقت ہوئے ہیں عراق کی سرکاری نوز ایجنسی آئین اے کے مطابق اعتبار کو سعودی وزیر داخلہ شہزاد عبدالعزیز بن سعود اور ان کے عراقی عمد صاحب عبدالعمیر الشمری نے سعودی دعول حکمت ریاد میں ایک سیکیورٹی پروٹوکال پر دستقت کیے یہ سن 1983 کے بعد اپنی نویت کا پہلا موقع ہے جب دونوں ملکوں نے ایک سیکیورٹی تاؤن کی یاد داشت پر دستقت کیے آئین اے کی طرف سے شائع کردہ ایک سرکاری بیان کے مطابق دونوں ممالک کے وزرائے داخلہ نے ایک سیکیورٹی مفاہمت کی یاد داشت پر دستقت کیے جو تقریباً چار دہائیوں میں اپنی نویت کا پہلا موقع ہے یاد داشت پر دستقت سے چند گھنٹے قبل عراقی وزیر داخلہ سعودی عرب کے سرکاری دورے پر ریاد پہنچے تھے بیان میں ایک آ گیا کہ اس یاد داشت میں سیکیورٹی تاؤن کی بختلف شکلیں ویژن کا تبادلہ اور عراق اور سعودی عرب کے لیے مزید سیکیورٹی تاؤن کو یقینی بنانے مشتری کا سیکیورٹی کام کو فعال کرنا شامل ہے سعودی وزر داخلہ نے اس بات پر زور دیا کہ بغداد حکام کے ساتھ ان کی ملاقات میں سلامتی سے متعلق تمام شعبوں میں دو طرف تاؤن کو مضبوط بنانے اور دونوں ممالک کی وزارت داخلہ کے درمیان مشتری کا ورکنگ کے تسلسل کو آگے بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا مشرقی اکرین کے کئی علاقوں میں فضائی حملے کی بارننگ جاری کی گئی ہے یہ معلومات اکرین کے ڈیجٹل تبدیل کی وزارت کے آن لائن فضائی حملے کے الٹ میں آپ کے مطابق فراہم کی گئی حملے کی بارننگ چینی بھیو سومی پولٹاوہ چرکاسی دینی پیرو پیٹروسک کیرو اور راڈ اور خارکیف کے علاقوں کے ساتھ ساتھ روس کے زاپروزیا خبر خیرسائل کے علاقہ اور ڈرنسٹک پیپلزی پیبلک کے کیف کے زیرے کنٹرول حصوں میں جاری کی گئی تھی روس نے کریمپل پر یوکرین کے دہشت گردانہ حملے کے دو دن بعد دست اکتبر دوزار بائیس کو یوکرین کے بنیادی دھانچ پر حملہ کرنا شروع کیا ان حملوں میں یوکرین میں بجلی دفاعی سانتوں فوجی کمانڈر اور معاصلاتی تنظیب کو نشانہ بنائیں گا چین کے وزر قادجہ کنگ نے منگل کو تمام متعلقہ ممالک سے یوکرین ترازے کو بھڑکانے بیجنگ پر الزام تراشی اور یوکرین آج تیبان کل جیسے بیانات پر روک لگانے کی اپیل کی گونگ نے کہا چین کے عالمی سلامتی اقدام کی اشاعت کے موقع پر ایک بریفنگ میں بتایا کہ ہم صلح کو فروغ دینا اور باتچیت کو جاری رکھیں گے اور یوکرین بہران کے سیاسی حل کے لیے چین کے علم کا اشتراک برلوخ قومی برادری کے ساتھ مل کر کام کریں گے تمام فریقین کے خشات کو دور کرتے ہوئے عام سلامتی حاصل کریں گے انہوں نے کہا کہ بیجنگ تمام متعلقہ ممالک سے یوکرین ترازے کو بھڑکانا بند کرے چین پر الزام اور ذمہ داری ڈالنا بند کرے اور یوکرین آج تیبان کل جیسے بیانات پر روک لگانے کی اپیل کر رہا ہے ایمیرکہ کی ریاست اوہائیو کے بیٹ فورڈ میں ایک میٹل مینفیکچنگ پلانٹ پر دھماکے سے ایک شخص ہلاک اور تیرا دیگر زخمی ہو گئے فائر اکام نے اس سے قبل بتایا تھا کہ تامبے کے مرقب بنانے والی آئی شمین اینڈ کمپنی میں دھماکے کے بعد تیرا افراد کو آسپتال لے جائے گیا اور ایک دیگر شخص کا جائے وہ خوال پر علاج کیا گیا ہے بعد میں کوبہ ہوگا کاؤنٹی میڈیکل ایکزیمنز کے دفتر نے مخامی میڈیا کو تصدیخ کی کہ ایک شخص کی موت ہو گئی ہے روز کے صدر بلاد میر پودین منگل کے روز وفاقی اسمبلی سے خطاب کریں گے توقع ہے کہ پودین ماسکو وقت کے مطابق دو پہر بارہ بجے خطاب شروع کریں گے صدر کا خطاب وفاقی اسمبلی کے لیے ایک سیاسی پیغام ہے جو مختصر مدد میں ملک کی ترقی کے لیے صدر کے ویجن کا خاکہ پیش کرتا ہے یہ مجموعی اقتصادی اور سیاسی ترجیحات کا قائن کرتا ہے اسی دوران ملے والی اطلاعات کے مطابق پودین نے ایوان سے خطاب کیا اور اس میں مخصوص خانن سازی کے اقدامات پر بھی بات کی شام اور ترکی کے سردل آقوں میں پیر کو زلزلے کے جھٹکوں کے بعد ترکی کے صوبے ہاتھے میں مرنے والوں کی تداد چھے ہو گئی ہے منگل کو یہ اطلاع قبلزی منگل کو ترک نشریاتی دارے ٹی آٹی ایر نے اطلاع دی تھی کہ زلزلے کے بعد کل چار افراد مردہ پائے گئے اور دو دیگر کی تلاج جاری ہے ترکی کی ڈیزاسٹر مانیجمنٹ نے پیر کو صوبے ہاتھے میں تین منٹ کے وقفے پر چھے اشاریہ چار اور پانچ اشاریہ آٹھ چھے در کے دو زلزلوں کی اطلاع دی ترک کام نے پیر کو بتایا تھا کہ زلزلے کے نتیجے میں تین افراد دھلاک اور تقریباً تین سو زخمی ہوئے ہیں آخر میں سرخیاں ایک بار پھر ادرباد جلدی فارمسٹی کے ساتھ بندوقعومی اہمیت کے فارما منفیکچنگ مرکز میں ہوگا تبدیل مرکز کی رائے انصافیوں کے باوجود تلنگانہ ریاست ترقیق اسم گامزن وزیر کے ٹی آر کا کتاب ریاستی وزیر کے ٹی آر نے وزیراعظم موڈی کو بنا تنقید کا نشانہ روسی اکرین جنگ کو روکنے میں موڈی کے کردار سے متعلق بی جے پی صدر نیڈا کے دعوے کو جھوٹا کیا خرار ادرباد کی مضافات میں سرکوں کی بہتر نیٹورک کے لیے ہمڈا کے اقدامات شہر کے شمال مغربی حصوں کو جوڑنے کے لیے سرکوں کی توسی اور فلائیورز کے کام جاری ملک ریزر فورسٹ میں بیر کی بوتل میں پایا گیا آئی ڈی بولیس نے الیکٹرک وائلز کو کیا زبط آئی ڈی کو بنایا ناکارا ایوانوں میں نظب الزبط باوقار رویہ پانلیمانی جمہوریت کی پہچان عرورہ چلپردیش خانونساز اسمبلی کے خصوصی اجلاس سے سرجمہوریہ دروپدی مرمو کا خطاب ہندوستان میں ڈیجیٹل پیمنٹ جلدی نقددائیگیوں سے زیادہ ہوگا یو پی آئی اور پی ناؤس سرویس کے آغاز کے بعد وزیراعظم موڈی کا خطاب سعودی عرب اور عراق کے درمیان دفاعی اور سیکریوٹی مائداد اور ممالک کے وزرائے داخلہ نے یاد داشت مفاہمت پر کیا دستقرد تو لگر ایکسپرس میں فیلال اتنا ہی ہے مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی ٹی بی موسیقی 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 موسیقی